بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہماری ڈلیشیس کوزنگ ککنگ چائل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بہتی مزدار سردیوں کی بہتی خاص ونٹر اسپیشل بیف اور کے ساتھ مکس سبزی کا سالن بنانے کا طریقہ سکھائیں گے یہ بہتی مزدار ہے آج کی ریسپی کیونکہ اس کو صرف سردی میں بنایا جاتا ہے اور سردی میں ہی یہ مزہ دیتی ہے کھانے میں اس کو آپ کسی بھی موقعیں بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ جب بھی بنائیں گے تو اس کی واہ واہ ہوگی کیونکہ یہ کھانے میں ہی ہوتا ہے بہت مزدار اس کے اندر جو سمان ڈلتا ہے جو سبزی ڈلتی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آج لوکی، آلو، مٹر، سلجم اور ناظرین پھول گو بھی یہ پاس طرح کی سبزی ہے بیف کے اندر بنائی جاتی ہے یہ بہتی مزدار ہے کھانے میں اس کو آپ ضرور دیکھیں اور ضرور دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آکن پہ کلک کر دیگا تاکہ آنے والی سب اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے ملتی رہے ناظرین آج کی جو ہماری ریسپی ہے بہتی خاص ہے ونٹر سپیشل سردو کی خاص ریسپی ہے کیونکہ سردیوں میں جو خاص سبزیاں ہوتی ہیں اب ہم اس کو گوش کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہتی مزدار بنے گی آپ بھی ضرور ٹرائی کریں گا ہم نے سب سے پہلے پتلے کے اندر لیا ہے بیف فا گوش ہاف کے جی اب اس کے لئے پیاس اٹ کریں گے ہم آئے پاس بیف فا گوش ناظرین 600 گرام تھا اور ہم پیاس اس میں اٹ کریں تین میڈیم سیلس کی اور ساتھ میں گرین چلی بھی ہم نے اٹ کر رہے جتنا آپ کو بسنے آپ لے سکتے ہیں ہم نے تین سے چار لیے یہ تین میڈیم سیلس کی پیاس چلے گا اس میں تین میڈیم سیلس کے اس میں ٹیماتری اٹ کریں گے ٹومیٹو یہ بھی چلے گا اس کے اندر اس کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ہی اپنے سپیس کے مطابق ریٹ چلی یعنی پی سیوی ملیچ ڈال سکتے ہیں آپ دو خانچ چمچہ دھنیا پالر لیا ہے ہاف تیسپون ہلدی پالر یہ بھی اس میں چلا گیا کچھ سابت گرم مسالے ہیں ایک بڑی لیچی ہے ایک دو بڑی لیچی ہم نے لیے اور ایک سنین یعنی ڈالچینی کی لکڑی ہے اگر چھوٹے ہیں تو دو لے لیں ہم نے ایک بڑا لیا ہے اور یہ تیسپون ہے ناظرین دو ادرک ہاں اس میں بند تیسپون زیرہ ہے کاری ملچے ہیں دس سے بارہ اور لونگ ہے پاس سے چھے اور کچھ چھوٹی لیچی کی دانیں دو ہیں یہ بھی چلے گا اس کے اندر اب اس کے اندر ہم تین خالے چمچہ بھر کے لسن ادرکہ پیس ایڈ کریں گے ناظرین ہم چاہتے تو دو چمچہ بھی لے سکتے تھے لیکن ہم نے تین خالے چمچہ اس لیے لیا ہے کہ سردیوں کی خاص سبزیاں ڈالیں گے ہم اس کے اندر تین چار طرح کی سبزیاں ایڈ کریں گے اس لیے آپ جتنا ادرکہ سن ڈالیں گے اتنا فلیور اچھا آئے گا اور گوش کی سمیل بھی نہیں آئی اس لیے ہم نے تین خالے چمچہ ڈالا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے جتنا آپ کو پسا نہیں ہم ضروعت کی ثابت اس میں ایڈ کریں گے یہ وائٹ ایڈ ہے یعنی پکوان کو ایڈ ہم ڈالیں گے اس میں ہم اس کے اندر ایڈ ڈال لیں ہاف کپ سے زیادہ اب اس کے اندر وارٹر ایڈ کریں گے اس کو گلانی کے لیے اس کے اندر وارٹر چلا گیا دھائی گلاس وارٹر ایڈ کریں گے ہم ابھی ڈھائی گلاس ایڈ کریں وارٹر کیونکہ ابھی سبزیاں بھی ڈالیں گے تو اس کی حسابت پانی ڈالنی پڑی گلانی کے لیے سبزیوں کو تو ابھی ہم صرف گوش کی حسابت ڈال لیں وارٹر ڈھائی گلاس اس کو کھوک کرنے کی رکھ دیں گے چمچہ سے ہلائیں گے پہلے اور پھر اس کو کھوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے آج کی ہمیں ریسپی بہتی مزیدار ہے سردیوں میں ایسی ریسپی آپ نے کئی نہیں کھائی ہوگی تو آپ ضرور بنائی گا کیونکہ بھیمان بھی اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور یہ سردیوں کی جو ہم بنا رہے ہیں چیز آج کی اس میں ساری سبزیاں سردیوں کی سپیشل اور بہتی خاص ہے کیونکہ ایسی سبزیاں سردیوں میں صرف کھائی جاتی زیادہ تر اب اس کو کک کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم اب دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین یہ کک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو پوری طریقے سے کک کریں گے ہم نے بیپ کے گوشت کو یہ دیکھیں یہ کک ہو رہا ہے ہمارا گوشت اس کو پوری طریقے سے گلانے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہمارا بیپ کا گوشت ابھی کک ہو رہا ہے ابھی پوری طریقے سے کک نہیں ہوا ہم اس کو آدھا گلائیں گے تاکہ اس کا آدھا کچھا پن جو سبزی ایڈ کریں گے تاریخ پھر اس میں کھ ہو جائے گی اگر ہم پورا گلا دیں گے تو پھر جب ہم سبزی ایڈ کریں گے ہمارے بیپ کی بوٹی سوڑ جائے گی اس لئے ابھی آدھا گلائیں گے آفیس سبزی کے ساتھ پورا گلائیں گے اس کو آزین ہمارا بیپ کا گوشت آدھا کھ ہو گیا اور آدھا جو کسر باقی ہم جب سبزی ایڈ کریں گے اس میں گل جائے گی اب اس کے نام ہاف کپ دھائی ایڈ کریں گے یہ فریج کا دھائی ہے تو جمی بھی آپ اس کے اندر تازی لیں گے تو ہاف کپ ڈالی گا یہ بھی ہاف کپ ہے فریج کا لاؤکی رازی ڈالنے کے بعد تھوڑی سی جنائی کریں گے ساتھ میس کریں گے میس کرنے کے بعد اس کو گلنے کے لئے چھوڑیں گے ہم باری باری اپنی تمام سبزیاں اس میں ایڈ کریں گے ہمیں لاؤکی پہلے ایڈ کر یہ چھوٹی سکت ہوتی تھوڑی اور دیل مکس ہوتی ہے آپ دیکھ سبزی ہو پہلے ڈالی جو ڈالی ڈالی جب ہم نے پہلے لوکی اٹھ آئے اب اس کو گلائیں گے اس کے نام سلجم اٹھ کریں گے یعنی انگلیش میں اس کو بولتے تند نیف ہم نے اس کو half وائل کر لیا تھا اس کو اٹھ کریں گے 1500 گرام میں اس کو ڈال کریں گے پیس ہم اس میں ڈال لیں اگر آپ زیادہ مطل پسند تو اٹھ کسکتے زیادہ بھی اب اس کو ناد دن میس کر کے اس کے اندر ساتھ کریں گے آلو اور مطل کو بھی تمام چیزوں کو کرنے کے لیے چھوڑیں گے ہم تمام چیزوں کو ہم نے میس کر آج تریقے چھوڑ دیں گے پوری طریقے سے گلنے چھوڑ دیں گے اس کو ہم پانی میں آگیا ہے سبزیوں کو تمام سبزی ہم نے جو ایٹ کری ہے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کے رب پھول گیو بھی ایٹ کریں کلی فلاور ہاف کیجی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس انہیں اس کو بوائل کرائے ایک بوائل آیا تھا ہم نے اس کو نکال دیا تھا یہ بھی ہمارے پاس ہاف کیجی ہے اور جو باقی اس کا کچھا پانے اس کے ساتھ وہ کھو جائے گا اگر آپ کچھا ڈالنے چاہیں تو کچھا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے بادی پن ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو بوائل کرا اس کا بادی پن تاکہ نکل جائے سال جتنا پسند ہم بھی اتنی اٹ کر جتنا پسند اس کو ڈال کے پوری طرح گلنی کے چھوڑ دیں گے گو بھی کو اس کو مس کر کے گلنی کے لئے چھوڑ دیں گے گھنائی کر لیے اور سبزی بھی تمام کھو چکی ہے اس کا oil دیکھ سکتے ہیں اوپر آ گیا ہے تو اس کے ناظرین اس کے اندر چھوٹی لیچ کالی مرچ لانگ ڈالچینی کی لگڑی سفیس زیرہ اور ناظرین بڑی لیچ اور جویتری ڈالی ایر میں چھے پھل لائیں یہ چلائی گیا اب اس کو ناظرین مکس کریں گے تھوڑی سی ناظرین گرن چلی ایڈ کریں ہری پاس سے چھے لی اس میں اب اس کو ہری مرچ کو سوٹ کریں گے اور مسالے کو بھی تھوڑا سا کھوک کریں گے تاکہ اس کے ناظرین کی اچھی ترہ خوشبو آجائے ایک اچھی سی اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کی لیئے ناظرین اور چیزیں پک چکی ہیں اب اس کو دم پہ رکھ سرف کریں گے ہم اب ناظرین ہم اس کو سرف کریں گے یہ بہت مزیدار سی ونٹر سپیشل سردیو کی خاص ریسپی تیار ہو گئی ہے اس کو اب ہم کریں گے سرف ناظرین آج ہم نے جو آپ کو بنا کر دکھا ہے بہت مزیدار سردیو کی بہت خاص ریسپی ہماری بن چکی ہے اس کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی شکل آرہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے کیونکہ کھانے والے بہت زیادہ اس ریسپی کی تعریف کریں گے کیونکہ ہم نے جو سبزیاں ڈالی ہیں یہ صرف سردی میں زیادہ تر کھائی جاتی ہیں اور لوگ سردی میں سبزی کو پسند کرتے ہیں ہم نے اس کو بیف میں بنائے آپ چاہیں تو اس کو مٹن کے گوش میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ نان اور چپاتے کے ساتھ سرس کری گا تو یہ بہت مزا آگا کھانے میں اور پسند آنے پہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دی گا جب بھی آپ ہماری اس ریسپی کو بنائیں تو اس کو ضرور بنائیں اور ہمیں بھی بتائی گا کہ اس ریسپی کو آپ کی کتنے لوگوں نے پسند کیا ہمیں کمیرز باکس بتائی گا جاتے جاتے آپ ہمارے اس ویڈیو